اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں کتاب کا نام ہے بنیاد تالیبی اور اس کتاب میں میں پیس نمبر سکس انڈر سیونٹی میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرید کی تعدیب و تربیت کس طرح کی جائے تعدیب مرید میں شیخ کا طرز عمل شیخ طریقت کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہج اللہ کے لئے مرید کو قبول کرے مرید کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور محبت کی آنکھ سے اس کو دیکھے اگر مرید سے ریاضت برداشت نہ ہو تو نرمی کے ساتھ پیش آئے اور اس کی تربیت اس طرح کرے جیسے ماں اپنے بچے کی یا دانشمند باپ اپنے بیٹے یا غلام کی تربیت کرتا ہے اولاً اس پر آسان گرفت کرے اور نہ قابل برداشت بار اس پر نہ ڈالے اولاً اس کو حکم دے کہ دل کی تمام خواہشات کو ترک کرے اور شرعہ نے جس امور کی ازازت دی ہے اس کو بجا لائے تاکہ وہ اپنے نفس اور طبیعت کی قید سے آزاد ہو کر شرعہ کی قید اور گرفت میں آ جائے اس کے بعد اس کو رخصت سے عظیمت کے طرف لے جائے اگر ابتدائے کار ہی میں شیخ طریقت کو مرید میں مزاہدہ کا صدیق اور عظم کے پختگی نظر آئے اور وہ اپنے خدادات فراست و فہم اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مقاشفہ سے یہ معلوم کرے کہ مرید میں عظیمت موجود ہے تو ایسی حالت میں مرید کے لئے درگجر سے کام نہ لے بلکہ ایسی سخت ریاضتوں کے ساتھ اس کو مشغول کرے کہ اس کی قوت ارادی میں قصور پیدا ہونے نہ پائے اس کے لئے آسانی پیدا کر کے اس کے حق میں خیانت نہ کرے مرید سے فائدہ اٹھانا شیخ کے لئے ضائع نہیں ہے نہ مال سے نہ اس کی خدمت سے اس عدب آموزی اور تربیت کے صلاح کی اللہ تعالیٰ سے بھی تمنا نہ کرے بلکہ اس کو محض حکم خداوندی کی تعمیر اور ایک انامِ الٰہی سمجھ کر قبول کری اس لئے شیخ کے خدمت میں مریدوں کا حاضر ہونا نہ شیخ کی اختیار میں ہے اور نہ اس سے اس کی کوشش کو کچھ دخل ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تقدیرِ الٰہی پر اس کا مدار ہے اللہ ہی نے اس کو بھیجا ہے گویا وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے پس اس تحفے کے خست نے قبول کی یہیں ایک صورت ہے کہ مرید کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے اس کو آداب سکھائے اور اس کو روحانی اور اخلاق کی تربیت کریں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرید کے مال اور خدمت سے غرص نہیں رکھنا چاہیے یہاں صرف ایک صورت میں اس کا زواز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اس کا حکم دے دیا ہو اور اس کی مالی پیشکس کے قبول کرنے کو اس کی خبر دے دی ہو اور مرید کا بھلائی اور اس کی نزات اس عمر سے وابستہ کر دی ہو اس صورت میں اس سے بچنے اور اس کے مال کو واپس لوٹا دینا درست نہیں مرید کس کو بنایا جائے مرید کے انتخاب کے سلسلے میں شیخ کو احتیاط رکھنا چاہیے ایسا نہ کریں کہ جو بھی ملے اس کو مرید بنا لے بلکہ اس عمر میں بھی اللہ کے حکم اور تقدیر کا منتظر رہیں اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرما کر اس کو شیخ کے خدمت میں بھیجی اور شیخ کے کمالات یا ظاہری حالت کو اس میں دخل نہ ہو اس کو مرید بنائیں اور اس کی تربیت کریں اس صورت میں اس کی تربیت اور عدب آموزی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی ورنہ نہیں شیخ پر لازم ہے کہ حد تر مقدور مرید کی تربیت میں قصور نہ کریں اگر مرید سے اطاعت الہی میں سستی یا قصور ہو جائے تو تنہائی کے وقت اس سے توبہ کرائے اور خود بھی اس کے لئے معافی طلب کریں مریدوں کے راز کی نگہ داشت شیخ کے لئے ضروری ہے کہ یہ مرید کی امانت ہے اگر کوئی مرید مقروحات شریعہ میں سے کسی مقروح کا مرتقب ہو تو تنہائی میں اس کو نصیت کریں اور اس کو اس کے عادہ سے باس رکھیں خواہ و عمر مقروح جس کا ارتکاد کیا ہے اصولی ہو یا فرائی فروئی مرید کو کبھی ایسا دعویٰ نہ کرنے دے جس کا وہ اہل نہیں ہے مرید کو تاقید کرے کہ وہ اپنے عمل پر غرور و تقبر نہ کرے خود پسندی سے بجے شیخ کو چاہیے کہ مرید کے احوال عمال کو اس کی نظر میں حقیق و بے مایہ دکھائے تاکہ وہ بیچارہ عوض و غرور میں مرتلا ہو کر تباہ نہ ہو جائے خود پسندی بندے کو اللہ تعالیٰ کے نظروں سے گرا دیتی ہے اگر تربیت استماعی مقصود ہو انفرادی مطلوب نہ ہو تو سب مریدوں کو جمع کر کے بلا تأیون و تقصیص کہے کہ تم میں سے بعض لوگ مدعی ہیں یا یا بات کہتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں غرض اس سے صلح کے تمام مفاصل اور برائیوں کو بیان کر کے ان کو نصیحت کرے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے مگر کسی فرد کی تخشیص و تأیون نہ کرے اس ترجع عمال سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور کسی کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی اگر بدخلقی سے کام لے گا ززر توبیخ کرے گا تو یا ان کے اسرار کو فاش کرے گا یا ان پر خلن خلن نکتہ چینی کرے گا اور ان کی برائیوں کا تذکرہ دوسروں سے کرے گا تو اس ترجع عمال سے شیخ کی محبت سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اہلِ طریقت کے مطلق میں یہ عمل مریدوں پر تحمد تراشی کہلاتا ہے اور اولیاء اللہ کے محبت کا جو پیس مریدوں کے دل میں بویا جاتا ہے اس عمل سے اس کے نشوہ نمان نہیں ہوتی ہے لہٰذا پیرِ طریقت کو اس سلسلے میں پوری احتیاط رکھنا چاہیے اگر ایسی صورت پیش آئے کہ شیخ مغلوب الحال ہو جائے اور اس کا تدارک اس کے بس کی بات نہ ہو اور مسند طریقت سے الگ ہو جانا چاہیے اور الگ ہو کر اپنے نفس کو مزاہدہ اور ریاضت میں مشکول کر کے اور خود کسی شیخ سے زستزو کرے تاکہ اس کو معاودب محذب اور صحیح الحال بنا دے ایسے خطرات جب اس کے پاس ہو تو وہ شیخ بننے کا اہل نہیں ہے اس لئے مریدوں کی راہ میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے